موسیقی 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 دیکھتی کہ شیر کیسا لگتا ہے ایسے گھومتا ہوا اسی راستے پہ دھیر سارے بورڈ لگے ہوئے تھے کہ آگے گاڑی دیرے چلائیے کیونکہ شیر ہے ون نپرانی ہے یہ ہے وہ ہے لیکن مجال ہے کہ مجھے ایک بھی دکھا ہو ایک بھی نہیں دکھا اور میں گستے میں تھی لال پلی ہو رہی تھی پھر ایک بورڈ آیا راستے میں جس میں لکھا تھا کہ آگے بھالو ہے جراف ہے اور گھنڈا وینڈا ہے بگوان جانے کیا کیا ہے لیکن میرا اس کو دیکھنے کا بلکل بھی انٹرسٹ نہیں تھا حالانکہ وہ بھی مجھے نہیں دکھا گھن پھر کے مجھے سڑک پہ کتے دکھے اور بندر دکھے بندر تو بچ دکھتے رہتے ہیں کہیں بھی چلے جاؤ لنگور دکھے مجھے نہیں دیکھنا تھا یہ سب شیر دیکھنا تھا کھیر دوستو میں ریکارڈ کر رہی تھی دوستو لیکن بلکل بھی ویسا نہیں آتا ہے جیسے میں سامنے سے دیکھتی ہوں اتنا بڑا بڑا پہاڑ میری تو آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ نیچر نے کتنی خوبصورت خوبصورت چیزیں بنائی ہیں میں تو اٹریکٹ ہو جاتی ہوں اس نیچر کے پرتی پہاڑوں پہ جو یہ راستہ ہے اس پہ گاڑی چلانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے ہزبند اگر چلا بھی لے گاڑی تو میرے لیے بیٹھنا مشکل ہو گیا کبھی ادھر پھکاتی تھی کبھی ادھر پھکاتی تھی لیکن آگے والوں کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں پیچھے کیسے بیٹھی ہوں وہ لوگ تو سامان مانگتے تھے تو میں سامان دیتی تھی پانی مانگتے تھے پانی دیتی تھی جو چاہو میں وہ سامان پیچھے سے دیتی تھی ایک کنڈکٹر کی ڈیوٹی میں ہمیشہ نہیں باتتی ہوں اپنے ہزبند کے ساتھ اتنے میں گاڑی میں ایرر سانے لگے تو گاڑی روک دی تھوڑی دیر کے لیے اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ سورج ہے سورج کو ریکارڈ کیا پھر ہم لوگ پہنچ گئے گھر اور گھر پہ میں نے سب سے پہلے بنائی چائے پاپا جی کو پلائی ہزبند پہلے بول رہا تھے نہیں پیوں گا نہیں پیوں گا لیکن چائے کا مو دیکھ کے ان کا بھی من کر گیا اور اس کے بعد انہوں نے بریڈ بھی بنا لی اپنے لیے اور پاپا جی کے لیے مجھے تو نہیں کھانی میں نے جلدی ہی جلدی کھانا بھی چڑھا دیا دال چاول اور سبجی بنانے لگے ہزبند وہ میں نے نہیں بنائی کیونکہ سبجی ہم لوگوں نے راستے میں لے لی تھی بھنڈی کی سبجی بنا رہے تھے بڑے والے مرچے ڈال دال پک رہی تھی اپنی مستی میں کوکر خراب ہے اور میں کمرے میں بیٹھی تھی فلوں کو دیکھ رہی تھی دھیر سارے فل لے کے آئے کیونکہ پاپا جی آئے ساتھ میں تو ان کا تو شروع سے آئے کی بچے فل کھائیں سوچا اتنے دن کے بعد گھر آئے ہیں تو گھر کا معاینا تو کر لیں کیسا ہے کیسا نہیں ہے ہزبند نے سفائی کی تھی اور کپڑے بھی دھوئی تیاز تو پنکھے میں ڈال دیے سوکنے کو اور کچھن میں بن رہا تھا میرا کھانا دوسرے کمرے کو پاپا جی کے لیے تیار کر دی اور پاپا جی نے اپنا سامان ماں پہ اچھے سے لگا لیا آپ دیکھ سکتے ہیں پھر میں کمرے میں آئی تو ہزبند کو پایا کہ وہ تو فون میں لگے ہوئے لیکن لگنے تو پورا دن تو گاڑی چلائی تھی تو میں نے کچھ نہیں بولا اور میں چلی گئی اپنے کچھن میں کھانا لگ چکا ہے اور ہم سب کھانے کے لیے بیٹھ گئے پاپا جی کو ایسا دیسی کھانا بہت پسند ہے نیمو مونی چوڑ کے کیونکہ وہ نانوچ زیادہ پسند نہیں کرتے ان کے لیے ہم لوگ سادہ بھوجن بناتے ہیں اور آج کے لیے اتنا ہی اب کل ملتے اور تب تک کے لیے لب یو